کونڈا گاؤں جلے میں ان دنوں پانچو بلوک کے شکشد بیروزگار یواؤں کو آرمی، نیوی، وائیو سینہ، بی ایس ایف اور راج پولیس میں جانے کے لیے نشلک پرشکشن دیا جارہا ہے اس پرشکشن میں ریٹائرڈ آرمی کے جوانوں دورہ ان یواؤں کو کچھ اس طرح سے تیار کیا جارہا ہے کہ جب وہ کسی ڈیفنس کی بھرتی کے لیے کھڑے ہوں تو انہیں ان پرکشاؤں میں سفلتہ مل سکے اس پرشکشن میں ریٹرن میڈیکل فٹنس کے ساتھ فیزیکل کی بھی ٹریننگ دی جاری ریٹائرڈ حوالدار سبرت شاہ نے بتایا کہ ہم اپنے ستیزگر پردیش کے عدد صدق یواؤں کو آرمی، نیوی اور وائیو سینہ جیسے پدوں کے لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ یواؤں اپنے بیرو پر کھڑے ہو سکے اور بھوشے کے رکھشک بن سکے ہم لوگوں نے سوچا کہ ہمارے اس علاقے کے بچے ہیں جو آرمی، ائر فورس، نیوی، سی آر بی، ار بی، سی جی پولیس میں جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو کیا پرشکشن کی آبھاو کے قران، ٹیکنیکل چیز ان کو پتہ نہ ہونے کے قران کو بیچاری کیا ہوتے جب آپ جاتے ہیں بچے دور اور آس سے اور وہاں جانے کے بعد کوئی چھوٹے چیز کے لیے انٹروو سے رہ جاتے ہیں ٹیکنیکل ان کو نالیج نہیں ہوتا چاہیے وہ فیزیکل ہو چاہیے وہ ریٹن ٹیسٹ ہو چاہیے وہ میڈیکل ہو تو ہم لوگوں نے یہ ویچار کیا کہ ہم بودھ پوری سینک جو ہمارے پاس ہم نے بھارتی سینہ میں نوکری کرتے ہوئے جو ہم نے سکھا ہے اور جو ہمارے پاس انوبوہ ہے ہم اس کو ان بچوں کو نوجوان بچوں کو ساجہ کریں مجھے یہاں پر آکے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور یہ ٹیلنگ سینٹر مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی بینیفیٹ ہونے والا ہے بینیفیشن ہونے والا ہے اور اس سے ہم بہت سارے لوگ ڈیفینس میں جا سکتے ہیں نیشولک ہے اور بہت ساری چیزیں یہاں پر ہمیں سیکھنے کی مل رہی ہیں اور میں گرام سامسور مارکڑی بلاک سے ہوں یہاں پر مجھے بلکل بھی امید نکتا کہ اس طرح سے ٹریننگ دیا جائے گا اور ہم کو پتا بھی نہیں تھا جس طرح سے یہاں پر چل رہا ہے میں بہت بار بھرتی میں جا چکی اس سے پہلے لیکن کچھ بجے سے ایسا لگتا تھا ہمیں کو کہ مجھ میں کمی ہے جس سے میں پورا نہیں کر پا رہی ہوں تو مجھے یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جو ساری کمیاں ہیں وہ دھور ہو جائے گا اور میں اپنے لکش کو ضرور پا لوں گی مجھے اس فیلڈ میں جانے کا بہت ہی میرا ایک سپنا رہا ہے اور ساید میں کو یہاں پیا کے میرا سپنا میرے نزدیک دکھائی دی رہا ہے